بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام اثر تا مغرب لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دینی مسائل کے حل کے لئے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777 اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوہ آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی سکولر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد عساق مددزلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 080011777 جی مولانا ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام کی ابتداء ہم ایک تحریری سوال سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے جی اسلام علیکم جی وآلیکم جی بہن فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ ہاں جی آواز کٹ کرتے ہیں میرا کا اللہ نے پوترہ دتا ہوا ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے جنگی لے نیک کرے پہلا ادنا سکھا بھی پہلا ہویا سکھا دو سال ہو گیا تو یہ نائمند رکھیا سکھا ماشاءاللہ تو بفات پا چکا اللہ تعالی رہو اللہ نے دتا ہونو ناس ہو جدے اب کیڑا رکھئے ساڑے ہی تھے کاری یاد کاری نے انہوں سے پچھیا مدسر ڈام کیسا بھا رکھئے جا نہ رکھئے میری بہن مدسر بھی بہت اچھا نام ہے باری تو نہیں بہتا نا نا نام کوئی باری نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ پہلا نام باری جائے تو آپ تو مسلمان ہی نہیں رہی حضور کا نام اگر باری ہو گئے احمد اور محمد ہے تو باقی کیا رہا توبہ یہ سوچیں میرا بہتر تو یہی تھا کہ اس کا نام بھی محمد احمد رکھتی دونوں نام رکھ لیتی محمد احمد تو پھر تو بہت اچھا تھا اگر محمد مدسر بھی رکھ رہے ہیں یا مدسر احمد رکھ رہے ہیں تو بلکو ٹھیک ہے مدسر تو قرآن مجید میں آیا یا یہ مدسر ہے بڑا میرا پوتا جڑا آگا نہیں نام رکھنے سے لوگ مرنے سے بچ جاتے ہیں ساری دنیا یہی نسخہ نہ بچ لیتی کوئی نہیں مرنے سے بچ سکتا احمد نام بہت پیارا لگا احمد نام سے کوئی زیادہ پیارا نہیں محمد اور احمد دو نام ہی جو دنیا میں سب سے آرہا ان کو بھی سمجھیں کہ یہ باڑی ہیں اور یہ مسئیبت ہے توبہ محمد اور احمد رکھیں تو ٹھیک ہے ورنہ مدسر احمد یا محمد مدسر رکھ رہے ہیں بہت اچھا نام ہے کوئی باری نہیں ہے تو حضور کو اللہ نے کہا یا ایو المدسر احمد دنیا کو دین سکھا حضور کو مدسر کہا بہت میری بہن اچھا نام ہے اللہ موارک کرے بچہ اور زندگی دے نیک کرے جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی جی بھائی فرمائیے منا نے سال صاحب نے جی میں بیٹھا ہوں آپ بات کریں میں بیٹھتا ہوں کہ پروگرام شروع ہوتا ہے اچھا جی شیز ہے اچھا منا صاحب ایک مسئلہ ہے یہ اتقاہ میں بیٹھے ہوئے جب جمعہ آئے اتقاہ کے دنوں میں تو غسل کرنا چاہیے جا نہیں دنیا میں صرف ایک عالم گزرا ہے سپین میں امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ جو کہتا ہے کہ جمعہ کا غسل جانا فرض ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے غسل جنابت فرض ہے تو آدمی نکل سکتا ہے یہ بھی شریعت کی طرف سے فرض ہے نکلنا جاید ہے باقی کسی آدم نے اس کی تائز نہیں کی ایک لفظ بھی نہیں ہمیں ملا کے غسل کر لے آدمی مجبورے کے غسل کے بغیر اس لیے یہی بہتر ہے کہ نہ کریں دیم اچھا مولانا ناموں کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بہت بڑی مسئبت آگئی ہے کہ نام کسی سے پوچھ کے رکھنا اور اس کے میننگ اور بچے کی شخصیت پر اس کے اثرات اور حلقہ اور وزنی ہونا تو کچھ حکیم اور پیر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچے کا جو نام رکھا ہے تو یہ باری ہے جیسے ہمارا بیٹا تھا تو اس کا نام ہم نے تلہا رکھا تو ابتدائی عمر کے اندر ہمیں ہسپیٹل میں تین مہینے رہنا پڑا تو لوگوں نے کہا کہ نام بدھ رہیں گے تو ٹھیک ہوگا تو پھر عورتیں مولانا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اسلام علیکم علیکم جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ پر میں نے نا ایک مسئلہ پچھنا آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کریں پہلے میں باندھی کر دیتا ہوں میں باندھی پھر بھی آ رہی ہے یہ بند کر دیا ٹی وی یہ کیسا ٹی وی ہے کہ بند کرنے کے باوجود آواز آتی رہتی یہ میں نے بند کر دیا پوچھیں آپ جو پوچھیں یہ فرق ہونا اگر آدمی نہا لے نہا لے بیسے ہی نہا لے بغیر جنابت سے ہی نگا لے اور پھر بھی وضو کرنا پڑتا ہے یا اس کے بغیر بھی نماز پڑتا ہے جب وہ نہانے لگا تھا نا بے شک جنابت کے بغیر ہی تھا اگر تو اس کے ذہن میں یہ نیت تھی کہ میں نہا رہا ہوں اس میں وضو بھی آ گیا مجھے نماز پڑھنی پڑھی یا قرآن پڑھنا پڑھا تو میں یہ باتیں کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے کوئی نیا وضو کرنے کی ضرور سب کچھ اس میں ہی آ گیا سب سے پاؤں تک آپ نے دھوڑی اب کیا رہ گیا جس پر آپ پانی پھیریں گے اور اگر اس وقت یہ ارادہ نہیں تھا آدمی نے ٹھنڈے ہونے کے لیے کہ صفائی کے لیے نہا اور اب بعد میں یہ سوچے کہ نہا ہوا تو ایسے نماز پڑھنو یہ نہیں نیت ہونی تھی اس وقت جب وہاں آ رہا تھا کہ میں اس نہانے میں ہی وضو سب کچھ کر رہا ہوں اس سے مجھے عباد کرنی پڑی تو کروں گا نیت کے بغیر وضو اور غسل کیا جائے تو پھر نہیں جو عام ہم نہاتیں اس وقت اگر یہ ذہن میں نہیں نماز کا یا عباد کا تو اس سے نہیں پڑھ سکے جزاکم جی اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کر لیں اچھا جی آواز کم کرو آواز کم کرو یہ آپ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں ہم تو روز کہتے ہیں کہ کال کرنے والا بندہ پہلے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کریں پھر ہم سے بات کریں ہاں جی ٹھیک ہے اور جواب ہی تو سوڑنا کچھ ہی بات کرو آپ سوال کرنے پھر اونچے ہی آپ کو سنائیں گے آپ سوال پورا کرنے اچھا جی میں کار نارہ سنیا سے گا کہ لہبہ نام غلط با تو جی میرے بیٹی رہ نام فرزان ناما بی پنجی سال ہو رہی عمر ہو گئی شادی رہ جلو ہی ہو رہا سوچ رہی بہت جلدی بہت جلدی ہو رہا بہت جلدی رشتہ ہوا ہوندہ پھر رکھ جاندہ دیکھ جلدہ تے منگنی بھی ہو گئی اچھی بہت آہ پانجوہ کا دن نمازی نیک آبار کا دن نکلی میں بتا نہیں بھی یہ ہو نام ہے کہ غلط نہ ہوئے بہت پریشانہ نہیں یہی بات ہو رہی ہے شروع سے نام کوئی برا نہیں ہوتا جو برے نام ہیں وہ لوگ رکھ لیتے ہیں جیسے لائبہ وہ فضول تھا فرزانہ تو اچھا ہے فرزانہ جو نا یہ بہت مبارک اور اچھا نام ہے یہ برا نہیں باقی آپ یہ کریں جب اللہ تعالی میر بانی فرمایا کوئی مہمان آئے نا رشتہ آج جو دینے کے لیے تو اس دن آپ 45 بار چاریس اور پانچ پنتاریس بار سورہ فاتحال ہم شریف یہ پڑھ کر میری بین جو کچھ ان کے آگے رکھنا چاہتے ہیں ان پر فونک مار دیں دم کر دیں وہ ان کے آگے رکھیں بوتل یا بسکر یا چاہے انشاءاللہ اللہ ٹھیک کرے گا نام نہیں برا فرزانہ اچھا جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی وہ مسائل پوچھنے سے تھوڑے سے مولانای صاحب صاحب سے آپ پوچھویں میری بین جی ایک تو پوچھا تھا کاروبار کے لیے رزق کے لیے کوئی وظیفہ کے جس سے کام وصیح ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وظیفہ تو ہم نے بند کر رکھے ہیں کہ وہ الہر کسی پوچھا کریں جمعرات کو اسی نمبر پر یہ تو مسائل کے لیے تو تنہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو آپ وظیفہ تو ہے جمعرات پر اسی نمبر پر کریں ڈیر بجے سے لے کر تین بجے تک انشاءاللہ کوئی بتا نہیں اب مسئلہ پوچھے نا جی اسلام علیکم اسلام علیکم چلی مولانا نام کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت درکار تھی میں بات تو واضح کر چکا کہ پھر بڑی مشکل سے اچھا نام کو بھی کہہ دیا کہ وہ سخت بچہ بیمارت تلال سے اچھا نام کس کا ہوگا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جی اسلام علیکم اسلام علیکم حضور نے اپنی زندگی میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر حرمیار کے طرح بھی شہیدوں میں سے اس کا نام آبیر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سخت ہے بدین ہی ہوگا محروم ہوتا لوگ جی اسلام علیکم یہ کیا پوچھیں گے بیٹے نہیں پی ٹی سی ہیلپ لائن نہیں ہے یہ یہ کیسے جب لائے رہا ہے ہاں نہیں یہ مسائل کی ہیلپ لائن ہے کون سے مسائل کی میرا بیٹا یہ نمبر وہ نہیں ہے جہاں آپ نے کال کی ہے اس لئے آپ ٹیلی فون بند کر دیں ہم بعد میں انٹریو دے دیں گے اچھا بتائیں کیا پوچھیں گے ہم سے کسی کو بلاؤ نا جب پوچھے آپ تو چھوٹے سے بچیں آپ کو کیا پتائے ہم بڑے ہیں ہم بڑے ہیں آج سچا نے بہت شکریہ بیٹے آپ کا جی مولانا جی پھر آپ کیا فرماتے ہیں مطلب اب یہ تو عمومی ایک بات ہوگی نا مولانا اب یہ جو ہماری نئی جنبیشن ہے یہ پہلے کتاب مگو آتے ہیں نام دیکھتے ہیں اور جوچیوں سے پوچھتے ہیں ہندووں کی طرح کہ برج اس کی پیداس کے وقت کیا تھا ستارہ اس کا کیا ہے کون سا نام اس کو سیٹ رہے گا کون سا نام اس کے لئے نقصان دے ہوگا بلکل یہ باتیں اسلام سے مو پھیر لینے واری ہیں جو ایسی نجوم کی باتوں پر اعتقاد کرے ہیں ان کے مطابق چلے وہ سہر کے شعبوں میں پنس گیا جادو اور بلکل دین اسلام کا دشمن کتن ایسی باتیں بھی سوچنے چاہیے ہیں بلکل نام ٹھیک ہے کسی نیک آدمی سے پوچھ کر اچھا نام ہے کسی نبی کا ہو کسی صحابی کا ہو نیک آدمی کا ہو ایسے رکھنے چاہیے ہیں جی جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی والیکم اسلام جی پوچھئے بہن کیا بات کریں گے آپ ہم سے ہیلو ایک سال پوچھنے جاتی ہیں جی پوچھ لیں تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ختم کریں جو سجدہ آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا چاہیے ہیں یا بعد نہیں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سجدہ تلاوت بچی جہاں آئے وہاں کرنا چاہیے یہ جو ہے نا سارا قرآن مجید ختم کر کے کٹھے چودہ کرنے یہ کوئی بات نہیں اپنی طرح سے گڑی یہ بات ہے جب جب ایت سجدہ کی پڑے اسی وقت قرآن مجید کو علاقہ رہ کر سجدہ کریں پھر پڑھنا شروع کریں اسلام علیکم ہم نے بہت سی مرگ پڑھ رہی ہے وہ ہر وہاں کا جکاہ پڑھ رہی ہے اچھا در اونچا بتائیے ہم سن رہے ہیں آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم نے بہت سی مرگ پڑھ رہی ہے وہاں وہاں جھر جکاہ پڑھ رہی ہے اس کے لئے ہم نے کوئی بیماری ان کے لئے بتائیں چلی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ کال کیجئے گا میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا نمبر دوں گا جو آپ کی مرگیاں سر جھکائے بھیدی رہتی ہیں نا ان کا علاج کر دے گا کر دے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ جی انشاءاللہ مولانا آج کل تو ہماری ابتدائی اسی بات سے ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے جتنے چینل ہیں اس کی غالب اکثریت صبح یہ بتاتی ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسے گدرے گا اور پھر اگر آپ پناہ برج میں ہیں تو آپ کو آج کے دن کس کس بات کا احتمام کرنا چاہیے اور کس کس بات سے پرہیج کرنی چاہیے جس کو کفر کا شعبہ قرار دیا تھا نجوم اس پر ہی اقین کرنے لگ گیا اور پھر بے شمار اخبارات کوئی ایک آدھ بچا ہوگا ورنہ سب ہی نہیں لکھا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ یا دن کیسے گدرے گا برج لکھے ہوئے ہیں ستارے لکھے ہوئے ہیں توبہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولیٰ عمر کی اطاعت کرو یہاں اولیٰ عمر سے کیا مراد ہے مفسرین کی اس کے متعلق کیا رائے ہے سورة النساب میں جو کہا گیا جی جی مولانا کہ اے ایمان وارو تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عمر کی اطاعت جی اسلام علیکم کیا ان کا کوئی بڑا نہیں میرے بیٹے میں آپ کا کیا علاج کر سکتا ہوں یہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خلاف محکمے کو کمپلین کر کے آپ کا نمبر بند کروا دوں آپ دوبارہ کال نہ کیجئے گا میرے نمبر پہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو آپ مجھے سات بجے فون کریں آپ سات بجے فون کریں یہ بند کرنے کا جو دوست مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا ہاتھ کون روکے گا میں تو اس کو بند کر دوں گا یہ بار بار جو آپ دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کر دیں میرے بند کرنے سے وہ بند ہوگا جی اسلام علیکم ہوا علیکم اسلام جی جی بھائی فرمائی مجھے یہ ہے کہ بزرگوں سے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں کچھ گناہ کی ہیں جن میں ایک جوہے کا تھا اس کے لئے مجھے کس طرح اپنی معافی مانگنی ہے اور بہت زیادہ میں کرس کے نیتے آگیا ہوں آپ کی بات سے پکا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے چیزوں سے وہ ہمارے نفع کے لئے ہمیں روکتا ہے کہ جوہا اور شراب اور یہ کام نہ کرو اس وقت ہم مانتے نہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ برباد ہو گئے آپ پردے کے نیچے آگئے کچھ لوگوں کا تھوڑا سا نفع ہو جاتا دوسرے پھر لالچ میں دوب جاتے ہیں کہ بھئی اس کا دعاو پھر گیا ہم بھی یہ کام کرتے ہیں جوہے سے ہی بہت اجھر گئے بڑے بڑے سنارے اور دوسرے میں نے برباد ہوئے دیکھے کچھ نہیں رہے تو جوہے سے برباد نہیں ہوتی اب بھی اللہ آپ کو حدیت دے بلکل جوہے کا نام نہ لیں اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حرات بدلے اب کر دے کہ کیا ہو سکتا اس کے نیچے آپ آگئے نہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو کتاہی میں نے کی ہے اس سے میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں نمازیں پڑھیں توبہ کریں جر گرائے کہ اللہ معاف کر دے آئندہ رہی یہ کام کر دے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائے منگنی ہوئی ہے اچھا اللہ مبارک کرے رمضان سے پہلے اچھا جس سے لڑکی سے منگنی ہوئی ہے وہ ساری زندگی تو آپ کے ٹیلی ویزن چل رہا ہے ہیلو جی کر دی آواز بند کر دیں آپ پورا سوال کریں پھر ٹیلی ویزن کی آواز آن کر لیں ہم آپ کو جواب دیں گے نہیں نہیں میں نے کر دیا آچھا نہیں فرمائیے بھائی آپ تو مجھے ہماری ریلے ٹی وی تھی اچھا ابھی بھی ہے ماشاءاللہ تو وہ جو نا ساری زندگی سے تو میرا نام کے ساتھ وہ بھائی لگاتی نہیں ہے اچھا تو اب آ کے تو وہ رشتہ جو نا وہ ہو گیا پڑھو نے کر دیا ہے آہ ٹھیک ہے اس بارے میں جو نا میں تھوڑا سا کنسیوز تھا اچھا یہ جو نا اپنا کیا رشتہ کوئی یعنی شادی پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ہا نی شادی پر کوئی فرق نہیں آپ بے فکر ہیں مطمئر ہیں ٹھیک ہے رشتہ ہونے سے پہلے سب بھائی بہنی ہوتے ہیں نا وہ تو شاید آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو نہ بھی ہو تو سارے مسلمان اور انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں نا تو کوئی بات نہیں اگر وہ بھائی کہتی تھی تو اس وقت یہ کہنا چاہیئے تھا اب بھی کوئی بات نہیں یہ کہ لے آسے تو آپ بھائی رہیں گے اس کے رشتہ میں مگر جب خامس بن لیں گے پھر ایک اور رشتہ آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے چتہ کی بیٹی تھی سارا تو بھائی بھی تھے بہن بھی تھی ایک موقع پر ضرورت پڑی تو انہوں نے ظالم بادشاہ سے یہی کہا کہ میری بہن بہن سچی تھی اور دوسری طرح وہ بیوی تھی کوئی اس میں حرج نہیں بہن وہی حرج اسلام علیکم ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے جی اچھا ٹھیک ہے دوسری بہنوں کی کوئی بات نہیں یہ تو ہمارے گروں میں عمومی طور پر مولانا ایسا ہوتا ہے محبت سے پیار سے لوگیں بھائی بہن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نہیں رشتے حرام ہوتے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی جی بھائی جب ہے ایک سوال سے بھی میں ملازمہ جی تنخواب میری تقریباً کوئی چھے ہزار بن جاندی ٹھیک ہے جی ابانے قرائدہ جی انہوں نے وچو اگر میں خرچہ کریں تو مجھے میرا مہینہ ہی نہیں پورا ہوں دا بلکل اپکی ٹھیک میرا خیال ہے بھی تو سے ہون میں نے دسو بھائی میں فطرانہ کے میں ادا کر سکتا کراہی کپڑے بھی پورے نہیں ہوندے بچے دچھے ہیں بچے نے خرچہ بھی نہیں پورا ہوندہ اسلام دے روح نال دسو بھی میں کے میں کھا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک اس صورت میں تو میرے بھائی آپ کو چاہیئے کہ دوسرے لوگوں سے فطرانہ لیں ذکاعت بھی لیں اپنے بالبچے کا خرچہ چلائیں آپ نے کیوں دینا فطرانہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا بیل بھی نہیں ادا ہوتا آپ پر شریعت نہیں یہ حکم لگاتی کہ آپ فطرانہ ذکاعت دیتے ہیں کوئی دے آپ کو تو آپ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہونے چاہے آپ کا حق بنتا ہے بچوں کو پاننا ہے ذکاعت اور صدقات سے مذہب بھی کہ اشروں کے بارے میں یہ جو آتا ہے رحمت کا مقفرت کا بکشت کا یہ اس طرح ہے اور دوسرے آخری اشرے میں کیا کرنا تھی یہ یہ روایت جو مشہور ہے کہ پہلا رحمت کا پھر مغفرت کا یا وہ پھر یہ ثابت نہیں ہے یہ روایت نہیں صحیح اللہ کے رسول کا یہ خطبہ صحیح سنم سے نہیں ثابت ہے باقی آخری جنوں میں جو کرنا وہ یہ ہے کہ روزی رکھنے ہو سکے اتقاف کرنا اور ان دنوں میں ہو سکتا شب قدر بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو دعا جو عمر مومن عیشہ رضی نے حضور علیہ السلام سے سیکھی تھی وہ یاد ہو تو پڑھنی چاہیے اللہم اینکا عفوون تحب العفو عفاف وانی بس یہی کرنے کے کام اور کچھ نہیں بس ٹھیک ہے عید غریب آرہی شکر فطر بھی دے نا غریب وہ تو یہ علیہ المر کی اطاعت کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ یہ جو آج کل ہر بندہ اپنی طرف قرآن کریم کی آیتیاں حدیث کو لے جاتا ہے کہ اس پہ تو عمل کرو تاکہ میرا فائدہ ہو جائے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام ورحمت اللہ مرانہ صاحب زکاعت رمضان شریف میں دینی لازم ہے جی نہیں کوئی لازم نہیں ہے جس مہینے میں جب چاہے آپ دیں ہم نے زکاعت نکالی ہے فرد ہے کہ ہماری جو نے سات ہزار پر یا ہٹ ہزار پر ہم نے زکاعت نکال بنتی ہے ہماری اللہ خبول فرمائے یہ ایک مدل وقت میں نہیں دے سکتے ہیں نہیں آپ اگر نہیں دے سکتے یا کوئی مستق نہیں ملتا یا آپ کو توقع ہے کہ فلاہ آدمی کو ضرور پڑے گی تو اس وقت اس کی محض کر رہا تو آپ بس حساب کر کے رکھ لیں یہ اتنی رکھا میرے ذمہ پھر وہ بے شک سال بڑ میں بھی جہتے رہے ہیں بالکل جہد ہیں بڑی مہربان مولانا اگلے سالوں کوئی ایڈوانس زکاعت دی جا سکتی ہے اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا ضرورت مند آگیا ہے آج ہے تو بے شک اگلے سالوں کی بھی جہدے پھر حساب رکھ لے اگر کام ہے تو دوسری کم پوری کر دے اگر پہلے زیادہ چلی گئی کوئی نہیں اللہ کے راضے جزا کوئی جی جی اسلام علیکم جی بھائی جائی الرحمن الرحیب اللہ لا ایلہ اللہ حیو طیوم لا دعقل حضر اللہ لا نعوم چلیں جی مولانا علی الامر کے بارے میں آپ جی اسلام علیکم مولانا مولانا سب تشریف رکھتے ہیں جی الحمدللہ بیٹھے جی اچھا جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے ایک بزرگوں کا گھر ہم بیمار ہیں ہاں ہاں سمزان سے پہلے بیمار ہوئے افالج ہو گیا تھا اللہ رہا 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 اس کا کیا طریقہ ہے وہ فدیہ جو دیتے ہیں کتنا دینا چاہیے کس وریب کو کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں کتنا ہوں سوا کلو اس کا ریل گا کرنا جس باہ بکریہ ایک دن کا سوا کلو اس حساب سے جتنے روزے نیا جی کے چھوٹے ہیں اور ان کا فدیہ دے ایک دن کا سوا کلو سوا کلو یہ تو چوبیس پچیس روپے بنے مولانا اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور ہمی اربانی مولانا یہ تو چلیں ایک جہاں تک شرط پوری کرنے کے والی بات ہے وہ تو ہو گئی لیکن پچیس روپے میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا جبکہ یہاں دو وقت کی ضرورت بنتی ہے بس جو مقررہ وہ یہ ہے باقی کوئی نیکی کرے تو بات تو ٹھیک ہے جس سے مسکین دو وقت کھانا کھا تکے اس نے پیسے جنے چاہیے اس دور میں اندازہ کر لے کہ درمیانے درجے کا کھانا ہوتل سے میں کھاؤں تو کتنے میں وہ پڑے گا پچاس سو دے تو اچھی بات تو یہی ہے مگر مقررہ تو نصف سائی ہے بھائی بات واضح ہو گئی کم از کم پچیس روپے ایک دن کے ایک دن بہت شکریہ اللہ تندرستی دے میرے بھائی اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم والیکم اسلام آپ سے سوال کرنا تھا جی فرمائیے ہاں ہاں کریں سوال جی میں نے پوچھنا ہے کہ ذکات کے بارے میں پوچھنا ہے ایک لاکھ سو اگر ہو نا اس کے اوپر کتی ذکات پتھ دی ہے ایک لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہو تو آپ کا سوال یہ ہے کہ میری امی نے نا ہماری شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے نا اس لیے تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے تو اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر ذکات بنتی ہے ہاں بنتی ہے بنتی پچیس روپے ہے نا ہزار پر اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنی بنتی مولانا اگر روپے صرف ایک لاکھ ہی ہو تو پھر اس پر ذکات پہلے تو نساب بنائیں گے پھر ذکات بنائیں گے نساب تو ہے یہ آپ کے پاس کل پیسے کتنے ہیں لاکھ کے علاوہ بھی پیسے ہیں نہیں بس ایک لاکھ ہے سارے 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 سونا جائے نہیں آتا ایک لاکھ روپے میں مولانا جو مہنگائی ہو گئے نا سیتیانہ روڈ پہ اس میں تو نہیں آتا ہاں مطلب سوال آپ کے لگ بگ ہو تو مولانا سارے 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 بنتے ہیں سارے 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 کا حساب کرنا سارے 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 کا جو ہے نا اس وقت ریٹ اس کے حساب سے دیکھیں اگر اس سے کم ہے تو پھر ذکات نہیں کتنا بنتا ہے آپ کے پاس اگر ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہو بھائی نے حساب کر کے بتایا ہے تو پھر آپ پر ذکات بنتی ہے یہ کتنی بنتی ہے پھر آپ کے لاکھے بنیں گے ڈائی ہزار روپے اور پندرہ ہزار روپے کے بنیں گے کوئی چار پانچ اور روپے ہزار پر پچیس نہیں ہر ہزار پر پچیس روپے میرا ایک اور سوال ہے ترابیوں جو ہوتی ہیں نا سات سٹائی کو نا علویدہ کرتے ہیں نا ہر ترابی کے ساتھ کرتے ہیں علویدہ یہ بڑا اہم سوال ہے مولانا یہ ترابیوں کو علویدہ کیوں کرتے ہیں مولانا یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے آپ بس جنہوں نے یہ بات گڑی ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ یہ اللہ وضاق کیوں کہتے ہیں اور ہر دو رکھت پر بچی کہہ رہی کہتے ہیں ایسا اپنی طرف سے جین بنایا ہو کس نے یہ کہا کہ چراغیوں کا اللہ وضاق کرو ہر دو رکھت پر کو یہ سب چیزیں بیٹا غرط ہیں ایسی بات کوئی نہیں کہنی چاہیے کیوں اللہ وضاق کہنا ہے اللہ کرے دوبارہ بھی آئے پھر ہم نمازیں پڑھیں اس کو رخصت نہ کریں دعا کریں کہ اللہ پھر رمضان شریف میں یہ موقع دے یہ اللہ وضاق چھوڑ دیں کوئی بات نہیں جو بھی کہتے ہیں عورتیں یا مرد بالکل غلط کہتے ہیں یہ ختم قرآن کے حوالے سے آپ نے بطور خاص نوٹ کیا ہوگا کہ اس سے ہماری مساجد کے اندر بیرون کی نہیں آجاتی کہ جہاں تیش کو قرآن ختم ہو گیا تو سمجھیں وہاں عیشہ کی نماز ہی رہ گی جو احتمام پورے مہینے سے چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا کراچی کے بارے میں سنا وہاں تو پانچھے دن میں کر دیتے ہیں اللہ اللہ خیال سلام لوگ گروہ میں آرام کرتے ہیں حالانکہ تراغی کی نماز تو لگے بات ہے قرآن ختم کرنا نہ کرنا کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا سارا مہینہ یہ نواخل پڑھنے چاہیے ٹھیک جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام براہ میں نے ساتھ سے سوال کرنا تھا میں نے مکان لیا تو میں نے اپنے بہنوائیوں سے کرزا لیا تھا تو میرے ایک بھائی نے زکاعت میں سے پیسے مجھے دیئے تھے کچھ تو کیا یہ مجھ پہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے جب آپ مقروض ہیں جی جائز ہے آپ کے لئے بڑی میرے بانی سنکھتا ہے حضر فرمائے اللہ خواب جزاکم اللہ خیر جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جی بھائی فرمائے محمد اصل بات کر رہا ہوں جی منصور آباد سے جی فرمائے بھائی مجھے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنا تھی کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب اللہ و اکبر کہتے ہیں ساتھ میں مقتدی بھی کہتے ہیں اگر کبھی بھول جائے یعنی مقتدی نہ کہے لیکن وہ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں یا رکوع میں چلا جائے تو نماز میں کوئی سرک پڑھتا ہے یا نہیں آہ ٹھیک ہے نہیں پہلا اللہ و اکبر نے رہ گیا بے شک بھولے سے رہ گیا پھر تو نماز جی لینا شروع ہوئی نہیں پہلا نہیں جب بعد میں رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں نہیں اس کی کوئی بات نہیں وہ امام سے بھی رہ جائے یا آپ سے بھی رہ جائے تو اس کی کوئی بات نہیں وہ تقبیریں جائے انتقال کی رکوع کو جاناں سے یہ سنت ہے پہلی تقبیر جائے نماز شروع کرنے کی تقبیر تحریمہ یہ فرض ہے یہ چھوٹ جائے پھر نماز نہیں شروع ہوتی دوسری اگر رہ جائے تو کوئی بات نہیں اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کا نام ہے فاریا 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 کیا نام ہے جیسے کاریا لکھتے ہیں جیسے کاریا لکھتے ہیں اسے فیہ لگا کے آہ فاریا جی یہ کیا نام آپ نے رکھا ہے بس وہ رکھ لیا تو اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کر دیں نہیں چینج کر دیں فاریا ہوتا تب بھی ہوتا کوئی ماناتا تھا ساتمہ کرنے آپ کیا کریں گے فاریا کا تو میری سمجھ میں بہت برا مانا آتا ہے کسی چیز کو کسرنے والی کارنے والی یہ تو بہت برا مانا یہ نہیں رکھنا چاہیے ختم کریں اس کو کوئی اچھا نام بٹی کا رکھیں جی اچھا کشف کہہ رہے ہیں اب کشف ٹھیک ہے نہیں کشف وغیرہ کوئی فیضہ نہیں کشف ہے کسی چیز کو کھول دینا بے پردہ ہو جانا یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں آہ رہا رکھ لیں تو ٹھیک ہے نہیں آہ ملتا جلتا فاطمہ بھی رکھ لیں فاطمہ رکھ لیں یا فاریا این رکھ لیں یہ کے بجائے وہ اچھا فاریا اس کا مانا کیا ہوگا مولا بہت اچھا مانا ہار کی چوٹی بلند مرتبہ اونچی شانوالی یہ بڑا اچھا نام فاریا بھی صحابیات کے نام ہے فاریا رکھ لیں جی مولاد پولیل عمر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ مولانا صاحب اپنا کلٹری میں ملازم کام کرتے ہیں تو اپنا یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ جو سفر میں جا رہے ہیں جی لاہور جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں یا جیلم جا رہے ہیں میں نے روزہ نہیں رکھا جی اچھا میں جی سفر کرنا ہے جی میں جیلم جانا ہے تو میں روزہ نہیں رکھنا ہا ہا تو یہ جو ہے بعض میں نے ان کو کہی ہے کہ وہ تو پہلے ہوتے تھے سفر جب پیدل کیا کرتے تھے اونٹوں پہ یا جب وہ یہ کاریاں نہیں ہوتی تھی تو اب جو سفر ہے وہ تو بڑا آرام تھے ہو گئے ہیں بندہ تین گھنٹے میں کراکی پہنچ جاتا ہے یہاں ایک گھنٹے میں جہاز پہ تو یہ بات صحیح ہے کہ سفر ہو تو بہتر روزہ چھوڑ سکتا ہے ہاں سفر میں اور بیماری میں چھوڑنے کی اجازت دین نے دیئے نہ اس میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہوائی جہاں سے کرتا سورت سے کرتا یہ تنگی سے ریایت ملی ہے بعد میں رکھنا تو پڑے گا اگر وہ ساتھ ہی لوگوں کے رکھ رہے تو چلو ٹھیک ہے اس نے اپنا بوجھ اتار دیا اور اگر نہیں رکھا تو بعد میں رکھنا پڑے گا روک نہیں سکتے ہم اس کو روزہ نہ رکھنے سے یا وہ اگر چھوڑتا دیئے اس کو بم نہیں کر سکتے دین نے دونوں چیزوں کی اجاز دیل ہے رکھ رہے یا بعد میں رکھ رہے بہت شکر ہے اپنا ملانا صاحب ایک سوالہ ہو رہا ہے جی فرمائیے یہ جو اپنا ہم جاتے ہیں ادھر چکل لینے کے لیے جو آپ سیل ہو رہا ہے یہ دکانوں پہ ہاں ہاں تو کسی وقت ایسا ہوتا ہے کسی بچے کو پہی جاتے ہیں یا کوئی اور لے آتا ہے مناظم لے آتا ہے جی ایٹی پرسنٹ جو ہے نا جی وہ تکبیر نہیں پڑھتے ہیں زبا کرتے وگر اتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہا اللہ ان کو نہیں پتا لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ ایٹی پرسنٹ یہی ہے جی پکی بات ہے کہ تکبیر انہوں نے نہیں پڑھنی توبہ توبہ مرتاق جاتنے لوگ اگر وہ چکن آ گیا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو وہ ہمارے لئے حلال ہی ہے نا جی نہیں اگر تو صرف شاکی ہے نا وہم ہی ہے کہ انہوں نے شاید نام پڑھا پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں کھا لیں وہم ہی نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں پڑھتے پھر آپ کے بسم اللہ پڑھنے سے کیا فیضہ ہوگا جب زبا ہو چکا جانور بغیر بسم اللہ کے تو وہ تو مرضار ہو گیا یہی ہے کہ پاس کھڑے ہوگے خود تکویر پڑھ لیں خود کھڑوانا چاہیے اگر ایسا کرتنے ہو زارم تو پھر تو پاس کھڑے ہو کر زبا کھڑوانا چاہیے چھوڑی اس نے پھیر دیا تکویر ہم پڑھ دیں کوئی پرابل پر نہیں نہیں جو چھوڑی پھیرتا اس نے اللہ اکبر کرنا باقی سارے ہزاروں پڑھے کوئی فیضہ نہیں جو زبا کرنے والا وہ مو سے کہہ پھر تو ملانا صاحب ہم پتہ نہیں کیا کہ کھا رہے ہیں توبہ توبہ اسی کا نتیجہ رہا ہے کہ ساری امت بھیڑتی جا رہی ہے بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ مولانا اس کا پھر کیا حال ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ اسی فیصد بیچنے والے جو ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ نہیں پڑھتے اور دیکھنے بھی عموما یہ آیا کہ شاید وہ گھر سے نہا کے بھی نہیں آتے نہانے کی توبہ نہیں تیرو نہیں نہا تو وہ گنتے رہنا چاہتے ہوں کہ نہیں مرنی زبا کرتے ہیں بسم اللہ تو کہنا تھی یہ اگر نہیں کہتے تو مرداری ہو گیا جانتا میں نے تو آج ہی سنا کہ بسم اللہ ہی نہیں کہتے مسلمان ہو کر آپ کبھی گئے مرغہ لینے مرغہ تو لیتے رہے پھر وہ تو ہمارے سامنے زبا کرتے تھے تھوڑے ہوتے تھے اس معنی میں تو مولانا پڑھتے تھے اللہ جی اسلام علیکم امید الالوی آپ فرمائیں کہ سفر کے بارے میں امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے کہ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے یا آگ کا ٹکڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر میں آتا نہیں جہنم کا نہیں آپ سفر کے تھا تم منالعذاب کا آنا یہ بھی عذاب کیا ایک ٹکڑا ہی ہے اس کا مفہوم پھر کیا ہوگا سفر میں تکلیم ہیں اور پریشانی ہیں پیش آتی ہیں اللہ ماشاءاللہ بسوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے بیٹھنے کی تکلیفیں چڑھنے کی تکلیفیں کوئی اتر سے وقت مر جاتے ہیں نیچے آ کر تکلیفوں سے سفر دیوانا یہ نہیں سادھی ہوتا کوئی نہ کوئی مسئیبت ہوتی ہے پریشانی کجھا گھر اپنے میں سکون سے بیٹھنا کجھا سفر میں پریشانی ہیں تو عذاب کا ٹکڑا کا جہنم نہیں کا سفر کرتے وقت پھر خاموشی میں کریں یا ذکر اذکار میں یا نہیں ذکر کرتے رہا ہے باتوں میں لگے رہتے ہیں عام لوگ تو نہیں ذکر تو سکھائے گا چڑھتے وقت بھی سیٹ پر بیٹھتے وقت بعد میں بھی بتائیں وہ تو کام از کم کرنے چاہیے نا بعد میں چلو خاموش بھی رہت کوئی آپ اپنی جاہ پر بیٹھیں بسم اللہ کہیں پھر الحمد واللہ کہیں پھر سبحان اللہ عزیزہ خرانہ پڑھیں تین بار اللہ اکبر کہیں تین بار الحمد واللہ کہیں یاد ہو سبحانک اللہ 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 وہ بھی پڑھیں جتنے بھی ذکر اذکار آدمی کرتا رہے ہیں بہت سکھائے گا جو سنت کے مطابق ہیں سنت کے مطابق ہیں اس رویت کی سانت جو ہے وہ درست ہے بس اب دیکھنے ہی پڑھے گا پڑھ کے تو آئے ہیں اس کو دیکھنے ہی پڑھے گا نار نہیں علیہ العمر کی متعلق مولانا باہت علیہ العمر کی متعلق بہت جگرہ ہے کہ اللہ نے جو کارلہ کی اطاعت کرو رسول کی کرو جو تم میں سے علیہ العمر ان کی اطاعت کرو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی مولانا تو کچھ لو کہتے ہیں کس سے علماء مراد ہیں جو علماء اور مشایخ ہیں پیر اور موروین کی اطاعت کرو کچھ کہتے ہیں جو حکمران ہے اسلام علیکم مہدر صاحب میرا نام مزر شبیر ہے نام کے بارے ٹھیک ہے کہ یہ نہیں نہیں ٹھیک ہی ٹھیک ہے جب آپ نے رکھا ہے پیارا اچھا تو آپ کیا آپ کو فکر پڑ گئی گھر والے کہہ رہے تھے بہت اچھا نام ہے رہنے سے سوچوں میں پڑ گئے عمر گزر گئی ہاتھ ہی گزر گئی ہوگی اب آپ سوچ رہے ہیں اب بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں ان کے گھر والے سوچ رہے ہیں نام ٹھیک ہے آپ رہنے دیں بہت اچھا نام ہے مولانا علی لمر کے متعلق آپ فرما رہے تھے کہ یہ علماء کے بارے میں ہے مشاہد کے بارے میں یہ دو کولم فسرین لکھتے ہیں علماء مراد ہیں کچھ کہتے ہیں حاکم مراد ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی اچھا عورت جماعت کرا سکتی ہے عورتوں ہاں کرا سکتی ہے عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے ساتھ کے اندر ہی رہ کر ساتھ کے اندر رہ کر آگے نہیں جس طرح مرد ہوتا نا اس طرح آگے جس طرح نہیں اگر ہی ساتھ کے درمیان میں سینٹر میں کھڑی ہو کر نا پڑا سکتی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بھائی ہماری بیٹی کا نام ہے بس جیسے ہی پہلی کال آتی ہے اور اس میں ایک سوال آ جائے تو آخری پروگرام کے آخری حصے تک اسی کے گلتی ساری بات گھومتی رہتی ہے آج سارا پروگرام ناموں پڑی گم رہا کہ یہ نام رکھا ہے آپ نے عرم نام رکھا عرم کیا نام ہے قوم عاد کا نام ہے جو قوم عاد تھی کافروں کی قوم اللہ نے حراق کر دی ان کا نام عرم یہ کوئی نام نہیں نہ اس کا کوئی مفہوم اس کافر قوم کا عرم تا کیفہ فائرہ رب کا بیاد رمضا تل عماد وہ کافر قوم جو تھی نا قوم عاد اللہ نے اس کو حلاق کیا اس کا دوسرا نام عرم تھا تو یہ کوئی اچھا نام نہیں بگلویں تو بہت اچھی بات جزاکم اللہ خیال جی جی اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم السلام ورحب اپنے ٹیلیوزن کی آواز کچھ کم کریں سلام کرتی ہے جی بلکل ہم خریے سے ہیں الحمدللہ اچھا اوہ میں حضرت ایو اللہ علیکم دی دعا دے بارے پاڑھ رہا تھی جی جی کہ انہیں نظر میں کہ اللہ میں شیطان نے تقلیف اور آزاد دیتی ہے اچھا جس ناظر رب بہو انی وستانی شیطان من اس میں وہ آزاد یہ میں تھوڑے ایز رکھ سیل دستی تھوڑی یہ دی آہ ٹھیک مولاد ایک تو آپ نے باتیں سنی ہیں نا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہ ایوب اگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور نیک بنا ہوا تو مفت میں بنا ہوا اتنا کچھ آپ نے دیا ہے ذرا میرے بس میں کر دے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اس نے پھر مار مار دیا بچے مار دیئے بعد میں ان کو بھی پھوڑے نکال دیئے تو عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ سب طاقت دے دی اللہ تعالیٰ نے وہ ہی ان کو مصیبتوں میں ڈالتا رہا مگر یہ بات نہیں ٹھیک جو کہا رہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مطلع کر رکھا ہے یہ روحانی حضیعت ہے کہ پھوڑے تو اپنی جگہ ہیں یہ مال کا مرجنا جب نام را شیطان دل میں اللہ تعالیٰ کی شکیتیں پیدا کرنے لگتا نا کہ کون ہے تیرا رب جس نے تیرے سا یہ سروق کیا گمراہ کرتا ہے آدمی اللہ کے بارے میں بدزان ہو جاتا کہ اللہ میرے سے اچھا سروق نہیں کر رہا یہ ظاہری تکلیفوں سے بھی زیادہ ختم آگیا امان ور آدمی اس پر چکنہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو نام را مجھے کافر ہی کرنے لگا سنبلنے دے مجھے اے نامیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیالے یار چھوٹا جائے ہے کہ اللہ کا خیال نہیں میرے دل سے نکار رہا یہی آتا بائبل میں کہ ان کی بیری نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح شیطانی بات کہی چیئے کہ کس خدا کو تو پوچھا اتنی مدد ہوگی دعایں کرچہ نمازیں پر رہے کیا خدا نے دیا تو آپ نے اچھا ٹھیک ہو گیا نا تیری خبر لوں گا سو کھوڑا ماروں گا اللہ نے بعد میں کہا چلو یہ بھی تانگ آگئی تھی بچاری کیوں مارنا ہے سو تیلیاں لے لے اور اس کا ایک نام مٹھا مار لے تیری قسم بھی سچی ہو جائے یہ بھی بات مصیبتوں میں میرے بچے جو اللہ تعالی یہ شیطان پریشان کرتا نا یہ عذاب زیادہ ہے اس کا انہوں نے کہا کہ تکلیف تو الگ تھی یہ نام راج حملہ آور ہو گیا میرے دل میں ہر وقت تشکوک اور شبات پیدا کر رہا اللہ کے خلاف شکیتنر گلے پیدا کر رہی ایمان والا آدمی سمجھتا نا کہ پھوڑوں کی تو بات نہیں اب تو ایمان کو خطرہ لاحق ہوگی یہ کہا کہ شیطان نے مجھے بہت اس وقت تنگ کر رکھا جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام مفتی صاحب بیٹھے ہوئے جی الحمدللہ مفتی صاحب کیا جا رہا ہے مفتی صاحب الحمدللہ خیالیت پوچھیں صاحب میں نے پوچھنا کہ یہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ میری امت میں چار امام آئیں گے اور ان میں سے افضل وہ ہوگا جو غیر عرب سے آئے ہوگا نہیں کوئی نہیں آتی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے چلے ٹھیک بہت نوروانے جی علی الامر والی بات مولانا مکمل ہوگی علی الامر والی بات رہ گی تو کچھ کہتے ہیں وہ حاکم ہے کچھ کہتے ہیں وہ رما ہے کچھ پھر اس کو عام کر رہے تھے کہ وہ حاکم بیشک کافری ہوں وہ بھی ہمارے اور الامران جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی یہاں پہ بڑی بیعت چڑھی ہوئی ہے جی وہ آگے بھی فون کیا تھا ایک کسائی ہے وہ اپنی دکان کو اس نے گوشت سجایا ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے اس کی خال اتری ہوئی ہے جیسے کہ آج دکانوں پہ ہم جاتے ہیں گوشت لٹکا ہوا ہے جی مولانا صاحب نہیں پتا اس نے گھارتی کو پھر کے لایا اس نے پتہ نہیں کیسے کر دیا اس کو تکبیر پڑی ہے اس پہ اللہ اکبر پڑا یا نہیں پڑا وہ اس نے آگے ہم نے کڑا ہم نے لے آیا گھار لے آیا آکے کھا لیا اب ہمیں شک کیا کہ یہ اس نے نہیں پڑی نہیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے آخر وہ کلمہ گوا آپ کیوں بات گمانی کرتے ہیں یہ تو نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا صحیح بخاری میں آتا وہ بھی کرتے تھے اور لوگ ان سے خریدتے تھے تو لوگوں نے کہا اللہ کے سور ہمیں کوئی پتا نہیں یہ بسم اللہ کہتے ہیں فرمایا بسم اللہ کہا کر کھا لیا کرو تو شک میں نہیں پڑنا جی ہاں یقین ہو نا آپ پاس ہی کھڑو دیکھا کسے ہیں تو بسم اللہ نہیں کہ پھر وہ جانور حرام ہو وہ نہیں کہنا نہیں اس پہ آنا جی سارا میں بسم اللہ پڑھنے کا کوئی پیدا ہوگا زبا کے وقت بسم اللہ کہنی چاہیے تھے جو محض ویم ہے نا کہ شاید یہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کوئی بات اس میں نہیں پڑھنا کی نہیں دیکھ لیتے ہیں نہیں مرغہ لینے جائے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جی نہیں پڑھتے وہ فٹا فٹ جو وہ پکڑاتا جاتا ہے کہ پکڑاتا جاتا ہے دوسرا بسم اللہ پڑھنے میں کیا دیر لگتی آپ ہم نہ کریں اگر وہ زبان سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنہی اللہ اکبر کہنا بھی کوئی ضرور نہیں بسم اللہ ہی کافی ہے اگر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور چھوڑی کہتے جاتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی ان کی چھوڑیاں بھی چیز ہوتی ہیں وہ ماہر ہوتی ہیں زبان سے کہتے جائیں گے بسم اللہ لمبا جورہ نہیں بسم اللہ اور اللہ اکبر یہ قربانی کے لیے سنت ہے باقی موقع بر یہ قائل بسم اللہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ مولانا سے پوچھتے ہیں کہ اگر بے شمار جانور زبا کرنے ہو تو ایک ہی دفعہ کی بسم اللہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگی آئیے پوچھنا چاہتے تھے ہم مولانا سے پوچھنے آپ کی طرف سے جی جی ضرور نہیں نہیں ہر جانور کو جب زبا کی یاد آگیا بسم اللہ ایک ہی نہیں ہزاروں بکریاں کھڑیاں آؤتے بسم اللہ آہ ٹھیک مطلب ہر جانور کے لیے بلک سے تکبیر کرنی پڑے گی اور یہی الفاظ ادا کرنے پڑے گی جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مولانا ساکھ صاحب سے بات کرنی ہے سن رہے ہیں آپ کی بات بھائی مولانا ساکھ صاحب آپ مولانا ساکھ صاحب ہو رہے ہیں جی جی میں بور رہا ہوں مولانا ساکھ صاحب کیا حالہ شہریت ہے حالہ شہریت ہے پوچھیں جو پوچھیں آئی تو آپ کی عواج جوان محسوس ہو رہی ہے آئی تو میری دو ہے نا لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایسے تو بڑے ہیں مگر خطبہ جمعہ دے رہے پڑا چلتا ہے کوئی جوان ہی بور رہا یہ الحمدلہ اللہ مولانا ساکھ صاحب نہیں خطبے کے بارے میں کہاں باتیں یہاں ہوں گے یہاں تو ہے ایک دو لفظوں میں جو جواب ملتا ہے یہ تو حفظہ بارا کسے کوئی بات ہونی چاہیے جنہاں سارا دن مسجد میں گزر گیا میراہو ساکھ پوچھ لیتے یہاں آپ کو خطبے کے لیے تیاری کراتے رہیں تو جنہوں نے سوال کریں وہ بیچارے جوان کا حق مارا جائے گا آہ ملکل دیکھ ایک دو لفظوں میں کوئی شارڈ کٹ شارڈ کٹ کیا سنائے دوسری چرباب ذہن متوجہ ہے نا لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اچھے اچھے پھر انشاءاللہ ایک اسلام علیکم 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 اسلام علیکم 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 رہم علیکم 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 کوئی زیارہ تنگ کرنے لگ جنہیں کوئی بات نہیں یہ کیا تنگ کرنا ہوا یہ تو رانا کہ حضرت مولانا یہ جو سورا بکرہ میں حضرت تالوت اور حضرت جالوت کا ذکر آیا جالوت تو حضرت رہی نا وہ تو کافر تھا لیکن یہ اس میں لکھا厚 ترجمہ میں کیا حضرت تالوت جلوت ایسے لکھا ہوا ہے جلوت نہیں حضرت یہ کیسے کون سے دور میں آیا ہے یہ کیا کردار ہے ان کا ان کا دور وہی ہے جس میں حضرت دعوت علیہ السلام جوان ہوئے اس وقت دعوت علیہ السلام نوجوانی سے چھوٹے سے زیادہ بڑے نہیں سے اس زمانہ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں حقین صاحب جن کا نام تھا سیمول یہ عیسائی لوگ بھی سیمول رکھتے ہیں نام ان کی کتابیں میں ہیں تورات میں اب بھی دو سیمول نبی کی تو وہ ایک بیواز سے اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے اسرائیلیوں کی حالت خراب ہو گئی تھی ان کے علاقوں پر کافروں نے قبضے کر لئے تھے فرستینیوں نے وہ تابو جس میں توراشیب لکھی تھی وہ مانر سروے کی بوتل تھی وہ سب کو چھین کر لے گئے تھے اسرائی موسیب اس میں تھا بیس سال پھر یہ اسرائیلی ہماری طرح جیسے مسجد اکسا چھنگی روتے رہے کہ ہمارے کرتوچوں کی وجہ سے ہمارے علاقے گئے ہماری عورت نے قید ہو گئی تابوت سکینہ جاتا رہا جس سے اللہ ہماری مات کرتا تھا تو اللہ نے پھر سنی اور ایک بیواز کو بچا دیا جو سیمول نبی ہوا اس نے پھر بستیوں میں کہوں پھر کرنا سورہ اسرائیل پھونکا کرنا پھونکا اور کہا توبہ کر لو اب بھی باز آ دو چلو بقت اچھا تھا قوم توبہ کر گی تو کچھ جرت پیدا ہوئی جہاد کی سپیرٹ پہلا ہوئی تھی کہنے لگے ہمارے لئے آپ کوئی بادشاہ مکرکا آپ تو بڑے ہیں جو ہماری کمانڈ کرے جنہوں نے کہا تاروت کو جو بنیامین کے قبیلہ سے اللہ نے تمہارا سردار مکرک کرے بڑا لمبا مجمع میں وہ سارے لوگوں سے اونچا نظر آتا تھا لمبا ترنگا بہت کمی مگر جب اس کو مکرکیا اس کے پاس دولت نہیں تھی یہ یہودی قوم جو نامراد پیغمبروں پر اعتراض تو کرتی خود ہی مانگا نبی نے مکرک چلے لگے لیا یہ بادشاہ ہو سکتا اس کے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی بات غریب خاندام سے تو خدا کے پیغمبر نے کہا علم بھی اس کے پاس ہے جسمانی صحت بھی ہے میں نے اللہ کے حکم سے مکرکیا کیوں نہیں مانتے تو چلو پھر کہنے لئے کوئی نشانی دکھاؤ کہ یہ اللہ کی طرح سے ایسے سر کر جائے تو اللہ نے وہ تابوت جو تھا جو بیس سال سے کافروں کے قبضہ میں تھا اس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ وہ تابوت فرشتے اٹھا کر لائیں گے تم نہیں چھین سکے تم بس ہو گئے ہو اللہ لائے گا فرشتوں کے ذریعے اس سے پتا چلے گا کہ اللہ تابوت کے ساتھ ہے تو وہ پھر واقعی تابوت جو تھا وہ کافروں نے جس شہر میں رکھا اللہ تعالی نے انہیں پکڑ لیا وہاں انہاں تاؤن پھیل گیا ہزاروں لوگ مرے جس شہر میں رکھتے یہی عذاب آتا ہوں انہوں نے کہا یار اس سے جان فرانی چاہیے ایک گاڑی لی اس پر تابوت رکھا دو انلک بچڑے جو پہلے نہیں کبھی جتے تھے ان کو انہوں نے اس میں جوتا اور کہا اس پر کوئی بندہ نہ بیٹھے چھوڑ دو اگر یہ تابوت کو لے کر اسرائیل کی سرات میں داخل ہو گیا نا پھر اسرائیل کا خدا آجائے اس کے یہ سارے کرس میں اور اگر کسی دوسری طرف گیا تو پھر دوبارہ پکڑیں گے تو وہ چونکہ اللہ نے کہا فرشتے نکلے فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے مگر وہ بیر سیڈے نا ڈکارتے ہوئے روازیں نکالتے ہیں پورے جوز سے اسرائیلیوں کے علاقے میں داخل ہو گیا اب یہ لوگ کھیٹی جو تھی نا اپنے فصلیں کاٹ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا تو نارے مارے سارے ملک میں آگے نارے پھیل گیا کہ اللہ کا فضل ہو گیا تابوت واپس آگیا تو تعلوت ہی پھر مقابلے کے لئے نکلا ان کی طرف سے جعلوت تھا وہ بھی دیو حیکل تھا بہت جنوں کی تراکہ تھا اور لڑکار تھا کھڑا میدان میں کہ آؤ جو جنت میں جانا چاہتا تم کہتے ہو جو شہید ہو جنت میں چلا جا میں جنت میں پسند تھٹا کرتا تھا کوئی نکل نہیں رہا تھا سب سر نیچے کی یہ کھڑے تھے ڈر رہتے تو دعود رسنہ اپنے سارے بھائیوں میں سے چھوٹا تھا وہ بھائی آئے تھے جہاد پر یہ بکلیاں چلاتا تھا تو اببہ جی نے کہا کہ دعود یہ کھانے کا کوئی سامان لے جا بھائیوں کو پچھا اور خبر لا کہ بڑی دیر ہوئی ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بنا جہاد کا یہ جب میدان میں پہنچے اور انہوں دیکھا کہ لڑکار رہا کافر سونہ سارہ سال کے دن انہوں نے کہا یار یہ کتا بانکرا کوئی اس کو چپ نہیں کراتا انہوں نے کہا لڑکے چپ ہو جائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا اور یہ ہر جگہ یہی کہتے پھرے آہستہ آہستہ یہ بات جو دنینا امیر لشکر تک پہنچتی تعلود تک انہوں نے بلا کر کہا لڑکے تو قتل کرے گا اس نے کہا اللہ کے حکم سے میں قتل کروں یہ تو بیغیرتی کی بات ہے کہ کافر لڑکارہ اس نے کہا تو کیسے قتل کرے گا تو آپ نے اللہ نے میری یہ ملک کیا کہ میں بکرییاں چلاتا ہوں اگر ریش یا شیر حملہ کرے میں اس کے ایک چبارے پر پاؤں رکھتا ہوں دوسرا پاؤں کر تیر دیتا ہوں اس کو میرا مقابلہ ہی کر سکتا انہوں نے پھر ذرا اپنی پہنائی ہتھیار دیئے اور یہ لے کر جب چلے تھے انہیں بوجھر محسوس ہوا انہوں نے کہا اتھارو مجھ سے نہیں یہ پھایا جاتا میں ایسے جاؤں اس وقت ان کے تھیلے میں تین پتھر تھے جو راستے میں سے لے گائے تھے گوپنسان کے پاس جو جانوروں کو بکھانے کیلئے چلاتے تھے پتھر اس سے انہوں نے گریل سے پتھر تو ساتھ چلایا جب سامنے کہا تو اس نے کہا لڑکے چلا جاتے کیوں آپ نہیں جانے گا اس نے کہا اب تو تیار ہو جا میں تجھے انجام پر پوچھا یعنی وہ دعود علیہ السلام تھا چھوٹے بچے دعود علیہ السلام بس انہوں نے پتھر مارا باتے پر لگا گر گیا سر کاٹا اور اللہ اکبر کے نارے لگ گئے اب فلسطینی بھاگے اور مسلمان دلیر ہو گئے پیچھے پانچ ان کے پانچ پانچ گر قتل کیا ان کو تو یہ واقعہ جس کا اللہ نے ذکر کیا تعلود کا اور دعلود کے دعلود کافروں کا سرداد اچھا بہت شکریہ جائے سلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی شفیق بور رہا فیصلہ بات سے جی فرمائیے بھائی شفیق صاحب اچھا جی مسئلہ ہے ذکاعت کے بارے میں جی جی زیور جو ہے نا اس کی جو نصاب ہے سات طولے بنتا ہے ساڑھے سات طولے ساڑھے سات طولے وہ نصاب تکریہ پورا ہو رہا ہے لیکن جو مسس ہے نا وہ دو طولے زیور جو چوڑیاں وہ ہر وقت پین کے رکھتی ہیں ہم ہر وقت باقی تکرہ چاڑھے پانچ طولے یا سوا پانچ طولے کیا اس پر زکاعت بنتی ہے یا ابھی پہ زکاعت دینی ہوگی جتنا بھی ساڑھے سات طولے ہے نہیں سارے پر دینی ہوگی زکاعت جو نا زیور پیننا جا یا رکھا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ساڑھے سات طولے جی سے زیادہ ہو جات پھر سارے پر دینی پڑتی ہے تو دے دیں زکاعت اللہ قبول فرمائے مولانے یہاں ایک تھوڑی سی اسلام علیکم پوچھنا یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر ہمارا اپنا ہے تو ہم نے ایک پلات خریدا ہے مرلے کا وہ تین لاکھ روپے کا ہے اس کے اوپر زکاعت بن کی وہ کس لیے خریدا آپ نے کبھی مکان بنانے کا ارادہ یا بیچنے کا ارادہ بیچنے کا تو نہیں ارادہ یہ ارادہ تو یہی لے کے سوچ جائے کہ یہ ہم جو رہ رہے ہیں یہ کوئی نور پلیٹ ہے اچھا تو پلیٹ گورنمنٹ کسی وقت بھی گرا دیتی ہے تو پھر ہم نے جھومپڑ میں تو جا کے نہیں رہنا ہم نے اسی لیے سوچ کے خریدا کہ اگر گورنمنٹ گراتی ہے یا ان کو بھی مسئلہ مسائلیاں ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کے اپنا گھر بنا لیں اس پر کوئی زکاعت نہیں جو آپ نے اس نیز سے لیا نا بیچنے کرونوں کا بھی ہو اس پر کوئی زکاعت نہیں جی جی تو ہمارے پاس ڈھائی تین تولے زیور ہو اس پر بھی کوئی نہیں ساڑھے ساتھ تولے سونا ہونا پھر قاتل ہے اللہ خیر زیورات کی تھوڑی سی وضاحت مولانا دوبارہ کر دیں کیونکہ ہمارے ہاں یہی کنسپٹ ہے جو تو استعمال میں آئے ہوئے ہیں زیورات عورتیں روز مرہ معمولات کے اندر ہفتہ میں پہنتی رہتی ہیں اس پر وہ کہتی ہیں کہ یہ تو عام جیسے آپ کے پاس مکان ہے گاڑی ہے اس طرح کی چیز بن جاتی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں یا ایک آدمی کو لاکھ دین لاکھ روپے کی گڑی خرید لیتا ہے بجائے ساڑھے ساتھ تولے سونا خریدنے پہ گڑیاں وغیرہ نہیں ذکات کی عمال سونا چاندی ذکات کی عمال ہے جن عورتوں نے پہنے ہوئے سے کنگن حضور نے فرمایا ذکات دیتی ہو سونے کے قڑے سے جہاں نہیں فرمایا کیا پسان کرتی ہو کہ ان کی دے گا اللہ تعالیٰ آگ کے قڑے تمہیں پہنائے ذکات دیا کرو اس لیے یہ کوئی بات نہیں پہنے جائیں یا رکھے رکھیں سب پہنچا ٹھیک جزاکم اللہ خیر جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی یہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے پوچھنا یہ پوچھنا تھا کہ یہ اگر کسی چیز کے لیے منت مانی جائے تو وہ آدھا کام ہو جائے اور آدھا نہ ہو تو جب وہ پورا ہوگا پھر ہم منت پوری کریں گے یا پہلے ہی کر دیں گے پہلے تو میری بچی یہ منتیں مانی ایسی جو ہے نا کہ ہمارا یہ کام ہوگا تو پھر ہم یہ نیکی کریں گے اس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بہت برا منعایا منع کیا کہ ایسی منت سے کم مانتے تم اللہ سے کاروباری معاملے کرسے ویسے کرتے رہو صدقے خیرات اللہ تعالیٰ سارے کام درست کرے گا مگر اگر کوئی مان بیٹھے جیسے آپ نے مان لی ہے تو پھر پورا کرنا لازم ہوتا ہے نہیں ابھی پورا کام نہیں نہ ہو نہیں پورا نہیں بھی ہوا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کڑے گا جو کرنا اب بھی معافی مان کرنا کہ ہم نے ایسی منت کیوں مانی تھی ایسی شخص نے کیوں الگائی تھی پہلے ہی دے دیں انشاءاللہ آدھ آپ جو ہے نا وہ بھی چھوڑ کر اور بھی برکتے اللہ دے گا اچھا اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ کو نا سانس کی تکلیف ہے سانس کی تکلیف ہے تو اس میں وہ انہیلر یوز کر سکتی ہیں کر لیا کریں روزے میں کر لیا کریں وہ پہلے پوچھا تھا تو وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں روزہ ٹوٹ جاتا اس سے نہیں کیا ٹوٹے گا اس میں کوئی خوراک ہے تو اندر چلی جاتی ہے صرف نالی سانس کی کھول جاتی ہے مولا ایسے ایک ہی مسئلے کو دس علماء سے پوچھیں گے تو گیارہ جوابات محصول ہوتی ہیں تانگی کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کو آسانی جی اسلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی جی یہ بعض لوگ بلکہ رمضان میں اکثر لوگ ایک ایک سٹنگ میں پانچ پانچ چھے چھ سپارے پڑھتے ہیں جی جی ایک ایک سٹنگ میں ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سات سپارے ختم کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور دو تین دنوں میں قرآن پاک پورا ختم کر لیتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے میرا مقصد یہ ہے سوال کرنے کا کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھ کر پڑھنے کا مسلمان کو بغیر سمجھ کر پڑھنے کا سواب ملتا ہے جی جواب دیتے ہیں مولانا باب تو آپ کی ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے پھر سمجھنے پر یہ بات نہ ختم ہو جائے پھر جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کام کیے جائیں جن سے روکتا رکیں نسخے کا فیضہ تو یہ تھا لیکن نسخہ پڑھ کر پھر دعائیوں کو سمجھنے سمجھنے کے بعد وہ خریدنے ہیں گھوٹ کر اس کو ماجون بنائیں پھر وہ کھائیں ورنہ ویسے پڑھتے رہنے سے آپ ہزار مرتبہ نسخہ پڑھ لیں جب کھائیں پیئیں گے دعائی تو کیا فیضہ ہوگا تو ہے تو ٹھٹھا یہ مسلمان قرآن سے کر رہا ہے بہت صدیہ ہو گئیں کہ یہی ظلم کرتے ہیں اسی لئے پوری دنیا میں ظلیل و رسوات مگر بہرار اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کے آئے گزرے دور ہم کہہ دیں کوئی فیضہ نہیں وہ یہ بھی چھوڑ دیں گے دین کی طرف سے بالکل ہی کٹ جائیں گے یہ بھی نہیں ہم چاہتے ہیں جتنا کچھ ہے نا دین سے جڑا ہوا وہ بھی غنیمت ہے آپ اس کی قدر کریں آگے اس کو بتائیں کہ بھئی آپ بہت اچھا کرتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں ذرا یہ بھی کریں کہ ترجمہ بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں آگے اس کو لے چلیں کی بات کریں ہم پہلے ہی کہہ دیں کہ اس کا بھی کوئی فیضہ نہیں اس کو چھوڑ دیں گے اللہ رہا خیر صلی اللہ بے دینی ہو جائیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے حکمت سے کام لینا چاہیے لوگوں کو جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح بھائی بہت سی طریقہ شریعتی نظر میں بیدرت ہیں کہ نہیں ہے مگر وہ بھی نیک عالموں کو دیکھا ہو وہ کہتے ہیں اگر یار کوئی بیدرت ہی کر رہا ہے محبت یہ بھی چھوڑا تو گے وہ بلکل ہی نہیں کرے گا پھر کیا ہو جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حساق صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بعض مسلمان بھائی جو ہیں وہ حسائیوں سے اپنی کسی کسی معاملے پاس دعا کراتے ہیں یہ کس حد تک جائز ہے یا جائز نہیں ہے نہیں حسائیوں سے بھی دعا کرا سکتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی اللہ جس کی چاہے سنیں مگر ہونا یہ چاہیے کہ وہ دعا جو ہے نا اللہ سے ہو یہ نہیں کہ وہ خدا یسو مسیح سے کریں مقدسہ مریم سے کریں آپ بھی بے دین ہو ہمیں بھی کریں حضر سے اوبکر نے دیکھا کہ آپ کی کوئی بیوی یہودیہ سے دم کرا رہی ہے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے دم کرنا کوئی نیک کرمیں پڑ کر خود بھی کافر نہ اور میری بیوی کو بھی نہ کر تو دین کے مطابق اچھے کلمیں کوئی بھی کہے کوئی بات نہیں دعا تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دے سکتا جب ہم اہلے کتاب کہتے ہیں اور اپنے وہ عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی ممانیت والی اہلے کتاب تو اب ان کو ایک نام انا دیا گیا نا کتاب ہے ان کے پاس نام اہلے کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک نام اہلے بھلا مرانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کسی فوت شدہ شخص کو نماز پڑھتے دیکھنا اچھی بات آپ نے نماز پڑھتے دیکھا مجید کو بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے ایک وغلی دنیا میں بھی آخر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول نے شبہ مراد اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا صحابت بنانی ایک بزرگ حضرت عزیز رضیم کے شاگر تھے وہ جب دفن کیے گئے تو اینٹ کوئی کھسک گئی لوگوں نے دیکھا تو وہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تو اس کی ڈیٹی سے آ کر پوچھا انہوں نے کہا اگر یہ ہے تو میرے اببا جی یہ دعا کرتے سے کہ اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو نماز نصیب ہونی ہے تو مجھے کرنا میں نماز سے خالی نہ رہوں تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا دکھاوے کسی کو خواب میں کہ نماز پڑھنا ہے مردہ تو اچھی بات بہت اچھی بات مبارک اللہ تعالیٰ اس پر رحمت حرم ایسا چلے مولانا آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی تو یہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہم سمجھتے ہیں ان میں تحریف تو ہو چکی تھی ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پیرائے کے اندر یہ بات کہی کہ کتاب اللہ سے دم کرنا جبکہ وہ کتاب اللہ کو حلیہ تو بگار چکے تھے نہیں کتاب اللہ کی تحریف کے بارے میں یہ ہے نا کہ جو کچھ سب کو سننے بدل رہے ہیں یہ بھی غلط بات سب کو سننے کیوں بدل رہا تو کوئی بدلنے دیتا چاند کلمیں ہیں جو انہوں نے تبدیلی کی بڑی مکاری سے ورنہ پوری امت جو ہے وہ اس رق نہیں ہوتا کہ پوری کتاب ہی بدل اب بھی ہم اس کو پڑھیں تو بہت حصہ اس کا قرآن کے مطابق ہے اللہ کی تعلیم کے مطابق پڑھتے ہوئے روح وجد کرتی ہے سرے سرہ دینی وہ بہت حصہ اللہ کے پیغمبروں کے کلام کا اس میں ہے عزت کرنی تھی بلکہ تعلیم نہیں کریں بنیادی تعلیمات تو شرک پر ہی ہیں نا ان کی اب نہیں شرک کتاب میں شرک بہت تھوڑا ہے بعد سے ان کی شرک کیا بہت نہیں یا جو سینٹ پار داخل ہو گیا نیسائیوں میں جو نا نبی ایسانہ کوئی نہیں بعد میں اس نے آکر گڑھ بڑھ کیا کتاب میں اب بھی جس حارت میں پیغمبروں کی اس میں اسی حارت میں جی اسلام علیکم علیکم جی بہت کام کسی جگہ تب بھی دی ہوئی جی میں نے پوچھنا تھا کہ مسئلہ تھا ایک میرا اس کا میں نے پتا کرنا تھا تھوڑی آواز اپنی لاور کیجئے گا مسئلہ تھا ایک میں نے اس کا پوچھنا تھا جی فرمائیے ایک عورت ہے اس کے میاں کا تعلق غیر عورتوں سے ہے جی جی تو وہ گھر میں کسی دن لڑائی ہوتی ہے شدید اور اس میں عورت قرآن اٹھا چیتی ہے کہ میں نے عدالت سے تم سے طلاق لے لینی ہے اگر تم ان حرکتوں سے بعد نہیں آتے تو شوہر کہتا ہے اس کا مطلب شوہر آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا اس قرآن اٹھانے کا کفارہ دے دیتا ہوں وہ رائن دائی ہے حرکت نہیں کروں گا تو وہ کفارہ بھی نہیں ادا کرتا تو اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے کفارہ اس عورت کو ادا کرنا چاہیے دوسرا اس عورت کو ادا کرنا چاہیے جس نے یہ حلف اٹھایا اس نے آگے سے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہاری جگہ کفارہ دیتا ہوں چلو وہ تو اس کی نیکی ہے اس کی طرف سے لازم تو عورت پر جس نے قسم اٹھائی مولانا نیکی نہیں ہے جان چھڑانے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ عدالت میں نہ چلی جائے وہ اس لیے اس نے کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے حلف اٹھایا اس کا جو بھی ہوگا کفارہ میں ادا کر دیتا ہوں کہ آپ رہی راست عدالت میں نہ جائیے چھیک اور دوسرا اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا باز نہیں آتا یہ جو رونا ہر گھر کے اب دوسرا سوال آپ کا کیا ہے دوسرا آپ سوال یہی نا کہ اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آیا سے رجوع کرنا چاہیے کہ اطلاق کا کیا طریقہ ہے پھر اس کو عورت کے لئے نہیں اگر وہ مرد ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتا اب طلاق بھی لیتا تو پھر آپ عدالت ہی ہے عدالت کی طرح رجوع کرے وہاں سے خورا کی لہری حاصل کرے اس کے علاوہ تو کوئی ہن ٹھیک اللہ رہا فرمائے اب اعلان کرے ختم ہو گیا ایک آت سوال تو لیں گے نہیں چالیس منٹ پر چلیں آخری لے لیتے اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت میں شہباز ہو رہے ہیں سراجیاں جو لڑتا ہوں جی جی میں نے تھوڑا مسئلہ دوسنا حضرت جی جلدی کریں اب ساری افطار کا وقت ہو رہا کہ اسلام دے جنہ روزہ آجے دشی لیڑ کھول دیا جیاد ہے یا نہیں وہ بھی جیاد ہے آپ جو کھولتے ہیں وہ بھی درست ہے جو وہ کھولتے ہیں وہ بھی جیاد اور اگر ساری کے وقت جا کھولیں یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی روزہ زیادہ رکھنا چاہتا تو ساری سے ساری تکرہ کریں صحیح بخاری میں کچھ نہیں ان باتوں میں نہ جگرہ کریں آپ کھول دیتے ہیں جب سور غروب جاتا وقت ہو گیا آپ نے ذرا جلدی کی وہ ذرا سمل گیا کہ تھوڑا بہت یار صبر کہلینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ صرف مکانوں کے پیچھے سورج اور ہم کھول دیں تو ان باتوں میں اترا جگنے کی ضرورت نہیں جزاکم اللہ خیرہ اس خطر و جواب کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں مفتی آزم پاکستان مختر مولانا محمد عساق مدد ذیلہ العالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہر